السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بارے میں بتائیں کہ حدیث مبارکہ میں اس کی کوئی فضائل بیان ہوئے ہیں اگر ہوئے ہیں تو کون سی حدیث مبارکہ ہیں دیکھیں زمن میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج درو ہوتا ہے احبو علیہ ممہ طلعج علیہ الشمس اور اس روایت کو امام مسلم نے الصحیح میں روایت کیا ہے کتاب الدکری والدعائی اس میں حدیث نمبر ہے اسی طرح امام ترمزی سے السنن میں روایت کرتے ہیں کتاب الدعوات میں حدیث 3597 اور اسی طرح امام ابن ابی شہبہ المصنف میں سے روایت کرتے ہیں حدیث 29412 تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ کو اتنی خاص احمیت دی کہ آپ کو یہ سب سے زیادہ محبوب تھے ان تمام چیزوں سے جن پر سورج درو ہوتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ کی بزرگی اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں سب تعریف اللہ کے لیے ہیں اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے اور اللہ اکبر ہے اسی طرح حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلمات چار ہیں وہ کیا ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو حضور نے ان کلمات کو یوں بھی بیان فرمایا اور فرمایا تم ان میں سے جس کلمے کو پہلے کہو کوئی حرج نہیں یا یہ چاروں کلمے کسی بھی سیکونس میں کہے جا سکتے ہیں تو اب آپ نے تذبیح فاطمہ جو لوگ پڑھتے ہیں نماز کے بعد وہ یہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ تینتیز بار الحمد للہ تینتیز بار اللہ اکبر تینتیز بار پھر اس کو جب ختم کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لہو الملک ولہو الحمد یحی ویمید وہو علا کل شئیم قدیر تو اس کے اندر یہ چاروں کلمات آگئے نہیں تو آپ ان چاروں کلمات کو پڑھ لیں اور یہ جو روایت میں نے آپ سے ذکر کی ہے یہ امام مسلم اسے بھی روایت کرتے ہیں الصحیح میں کتاب العدب میں حدیث نمبر 2137 اور المصنف ابن ابی شعبہ میں بھی آتی ہے حدیث 29868 المصنف امام احمد میں بھی آتی ہے اور امام نسائی سے السنن القبرہ میں حدیث 10678 کے تحت روایت کرتے ہیں اور اسی طرح ابن حبان نے اسے الصحیح میں حدیث 835 کے تحت بھی روایت کیا ہے اور حضرت عبداللہ بن ابی عوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ارس کیا کہ میں قرآن سیکھنے کی استطاعات نہیں رکھتا لہذا آپ مجھے وہ کلمات سکھائیں جو میرے لئے اس کے قائم مقام ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اللہ اکبر وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ العَلِيِّ العظيم تو اب حضور نے وہ چار کلمات تو سکھائے ساتھ ساتھ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ العَلِيِّ العظيم جو ہے اس کا بھی اضافہ فرمایا کہ اللہ پاک ہے سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہے وَلْحَمْدُ لِلَّهِ اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وَاللَّهُ اَكْبَر اور اللہ سب سے بڑا ہے وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ العَلِيِّ العظيم اور قدرت و طاقت صرف اللہ عظیم و برطر کی اس کے لیے ہے اور اس کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے تو اس شخص نے ارس کیا کہ یہ کلمات ہم تو میرے رب کے لیے ہو گئے تو میرے لیے کیا ہے پدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تو تو کہا کر کہ اللہ مرحم نی وَخفر لی وَحْدینی وَرزُقنی وَعَافِنی اس حدیث کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور اس کو الخوار زمین جامع المسانید لی امام لیل امام ابی حنیفہ اس میں ذکر کیا ہے اسی طرح اس کو امام دار قطنی نے سنن میں حدیث نمبر دو کے تحت امام بہقین سنن الكبرہ میں اور اسے المصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث 29,797 کے تحت بھی روایت کیا گیا ہے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ شبہ میراج میں نے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی انہوں نے فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے گا اور بتائیے گا جنت کی مٹی پاکیزہ اس کا پانی میٹھا اور وہ ہموار میدان ہے اس کے پودے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر ہے اس حدیث کو امام ترمزی نے سنن میں روایت کیا ہے کتاب الدعوات حدیث نمبر 3462 امام طبرانی الموجم القبیر حدیث 10663 اور موجم الاوسط دیلمی سے المصند الفردوس میں حدیث 3189 کے تحت روایت کرتے تمہارا کافی ساری روایتیں میں نے آپ کے سامنے اس زمین میں رکھی ہیں کہ ان الفاظ کی کیا کیا فضائل ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ صلی علی محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علی وعالی وسل اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان کلمات کے پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین